پاکستان میں انٹرنیشنل پروپرٹی ڈیولپرز کے انٹری رپیوٹاج پروپرٹی ڈیلرز کے دفتر کی رنگرنگ افتاہی تقریب دیفنس فیز آٹھ میں ہوئی برینڈ بیسڈر احمد شہزاد سی او آسم افتخار اور دیگر نے آفیس کا افتتاح کیا تفصیلات محمد علی کی رپورٹ میں انٹرنیشنل پروپرٹی ڈیولپرز رپیوٹاج کی پاکستان میں آمد ڈیفنس فیز ایٹ میں رپورٹاج کے نئے دفتر کی رنگہ رنگ افتتاحی تقریب کا انکار تقریب میں برینڈ امبیسڈر احمد شہزاد سی ای او آسم افتخار ایم ڈی فیصل افتخار گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر معاویہ شرفی اور انویسٹرز کی بڑی تعداد نہ شرکت کی برینڈ امبیسڈر احمد شہزاد نے کہا کہ رپورٹاج گروپ باعتماد ادارہ ہے ہم غریب طبقے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں رپورٹاج جب یہاں آئے ہے پرائیوٹ سیکٹر پہ نمبر ون پہ ہے اور اگر آورال یو ای کا برینڈ دیکھیں تو نمبر چار پہ ہے امار ڈیمیک کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اب بہت جل جو ہے نا پاکستان کے اندر دبائی میں تو جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اب پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا میک شور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پروجیکٹس کھڑے کریں نہ صرف امیروں کے لیے بلکہ غریبوں کے لیے اور میک شور کریں کہ انڈ پروجیکٹ بنائے جو فنش پروجیکٹ ہو جس میں کوئی دونبری کا چانس ہی نہ ہو سی ای ای او آسیم افتخار اور ایم ڈی فیصل افتخار نے کہا کہ عوام دبائی جیسی محفوظ ترین جگہ میں بیچ فیصد ایڈوانس کے ساتھ پراؤپٹی کے مالک بن سکتے ہیں ریپورٹاج بیسیکلی ایک ابودابی بیسٹ ڈیویلپر ہے جن کے پندرہ مختلف ملکوں میں ریال اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ڈیویلپر پاکستان کے اندر اپنا جو ہے وہ آفیس بنا رہا ہے اور یہاں پر خود سے جو ہے آپریشنز اپنے سٹارٹ کر رہا ہے ہم یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل ڈیویل کے آنے والے چند مہینوں میں بڑے بڑے شہروں میں اسلام آباد لاہور کریچی میں انشاءاللہ بہت سے کمیونٹیز جیسے انٹرنیشنل ڈیویل کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں تقریب کے دیگر شرکہ نے کہا کہ پاکستانی عوام لیپورٹاج گروپ میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھائیں اور محفوظ جگہ پر اپنا گھر اور پراپٹی بنائیں کیمرمن شباز کے ساتھ محمد علی لاہور نیوز